سرکار ابباس دا حملہ نہ سڑا بھائی جان اجازت ہے جی سارے اندر آپ سلامت رہیں صفین دا میدان پہلی جنگ جندج علی دے اٹھاران دے اٹھاران پتر موجود ہے ایویں گا لے جانے علی فرمایا اینا اینا ابباس میرا ابباس کہتے ان جو بابے دے کول آئے جی میں دلدل شیر فاتحانہ وار چگھار کھڑ رہے ہیں بابے دے قریب آئے ہیں علی فرمایا ابباس آج میں علی دا دل چند ہے تیرا تھوڑا جا حملہ وکا بڑا لمبا واقعہ میں اجازت مل گئی بلکل مختصر کر دا پی ہوں گھوڑے دی زین تے سوار ابباس مولا گھوڑے دی زین تے سوار کسیدے دل پہلے مصریاں تو پتہ لگ جانا ہے کہڑا بندہ کتنا میارے سماعت بلند کر کے بیٹھا ہے گھوڑے دی زین تے سوار ابباس مولا تلوار رہے آمی چکڑھی تلوار بیٹھا رکھ جانا سامنے کر کے نا زین تے سوار ہو کے ابباس مولا اپنی تلوار دے نال گلان کیتی ہیں سرکار با وفا جڑی گل کیتی ہے تلوار دے نال سنوان ان تلوار نو سامنے کیتے ہیں تے سرکار ابباس علمدار علیہ السلام گل کڑھی کیتی ہے آو تلوار میری میدان دے وچ ابباس مولا تلوار نو سامنے کیتے ہیں تے تلوار دے نال گل کڑھی کیتی ہے تلوار میری میدان دے وچ آج جنگ دا انج آغاز ہووے جس بندہ نو سمجھ آوے تھوڑا تھوڑا بولے یار تلوار میری میدان دے وچ سلامت رو بھئی سلامت رو بھئی آج جنگ دا انج آغاز ہووے جنت دے دو شہزاد یا نو میرے ہر ایک وار نو سامنے کیا تلوار نو سامنے کیا جنگ دے دو شہزاد یا نو اگر تلوار دنال عباس مولا گل بڑی خوبصورت کیتی ہے جنت دے دو شہزاد یا نو میرے ہر ایک وار تیناز ہووے عباس مولا تلوار دے پاس وے کے گل کریا کیے تلوار یاد رکھی بڑے انج ماحول میدان دے وچ اسمان میں جھک جھک کے وے کے عباس مولا تلوار موسامنے کی تہتے گل کریا کی تلوار یاد رکھیم بڑے انج ماحول میدان دے وچ اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلیت نہ تیز تو دو شم نہ تیج بریل وی رک رک کے وے کے بڑے انج ماحول میدان دے وچ اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلیت نہ تیز تو دو شم نہ تیج بریل وی رک رک کے وے کے او تیرا پہلا عملہ دشم جنو میدان چکر برباد دے وے اے منظر وے کے خیمے چو خود بابا یلیوی داد دے وے شاباش شاباش علی والا بولے بھئی علی والا بولے حیدریہ جیڑا ہے رازق صبدا میرا پیو ہے چہرہ ربنا تے میں ہاں خود جلال مرتضی تاڑی زندگی در آدھوے جڑے والا ابباس ملا چاہچو جی بھائی تارک جی یہ گال کیتی نا میں ہاں خود جلال مرتضی محول کیسا بڑ گیا منظر کیسا بڑ گیا تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرال آئے محول کیسا بڑ گیا منظر کیسا بڑ گیا تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرال آئے میرے نال یو خود پیا بول دائے جیڑا بڑ سی علمہ والا آئے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرال آئے میرے نال یو خود پیا بول دائے جیڑا بڑ سی علمہ والا آئے او میں نو پکرتے مانے اس گل دا زہر آدھی آس دے ہاتھ وچہا اتھ ڈھیر لگڑ کے لاشانے آج میں یا پاسد ہاتھ وچہا اللہ اکبر میرے بخت آدھی حد کوئی نہیں تلوار آخر یہ جی آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکے میرے مولاد عزت ایک سلوات اور پڑھ لوگوں ملکے بسم اللہ سیدھا بس کریں ہیں پڑھئی اگے بھی سنائی اگے بھی چھوٹی زندگی طرح ہوئے بھائی جان جڑے ملے تلوار نکال کی تھی میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا ابباس دے گھوڑے نے تلوار دی گال سن لئی ابباس مولا دے گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کے تلوار دے مخاطبوں کے گال کریا دائی تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میری کتنی شان نرالیے تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میری کتنی شان نرالیے میں نو رزق یو بی بی بھیج دیئے جو غازی پالن والی ہے آئے 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 اللہ حول سلامت رہیں بھائی آپ سلامت رہیں جڑے ملے ابباس مولا دے تلوار نگالا کیے میرے بختان دی آد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا ابباس مولا دے گھوڑے نے تلوار دی گال سنی اپنی زبان چھ بول کے تلوار دو مخاطبوں کے گال کریاک دائے ہاں تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میری کتنی شان نرالیے میں نو رزق یو بی بی بھیج دیئے جو غازی پالن والیے او میں چامہ دردی الٹ نمہ میرے الڈر جدبا تھوڑا نہیں میں پیر یباس نہ گھوڑا ہاں میں وچ میدان پگوڑا نہیں اللہ سارے بولو بھئی سارے بولو ہاں دری آپ سلامت رہیں جی لکھ واریا کھا میں نو کرام میں نو کرام لکھ واریا کھا لکھ واریا کھا سارے اندھا پروگرام یہ دھمارا پڑھئے آتھو تھا والی والا بولے ہاں دری دو جنا رہا ہے دری تری جنا رہا ہے دری چوتھا نارہ ہے دری پانچ دارہ ہے پانچ دنی چودہ لکھ دارہ ہے ہاں دری اب کھا سلامت رہا ہے گھوڑا اپنی زبان چھول کے تلوار دو مخادموں کے گھلکڑی آکھ دائی آہاں اوہ تلوار تمہنو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالی میں نو رزق یو بی بی بھیج دیے جو غازی پالن والی ہے اوہ میں چاواں دردی اُلٹ دیوہ میرے اندر جذبہ تھوڑا نہیں میں پیر یباسد گھوڑا ہاں میں وچ میدان بگوڑا نہیں میں فوجاں دے چھا جاواں دشمن دے پیسا جاواں کہ میرے تے غازی دی نگاہ آہاں شاباش بھاڑی زندگی در آز ہوئے آپ سلامت رہیں جی میں ناک کرا بھاڑی زندگی در آز ہوئے بہت مربانی ہونباس مولا میدان اچ داخل ہو گئے میدانیں چاہ گئے اچھا دستورہ جانگ دا روا جائی جیڑا پہلے میدانیں جانگے چاہ گئے اوہ پہلے اپنا طارف کرویں دائی فوج چو ایک سپاہی آیا ابباس مولا دے قریب آ کیا دے اپنا طارف کروا تو کونے جیڑے بھلے طارف دنام آئے سرکار ابباس علمدار علیہ السلام دے چہرے تے جلال آیا گھوڑے دی زین تو بلاند ہو گئے فوج دیا کے چاک پا کے فرمین دیں میرا طارف سننا چاہ دے اوہ دا سم اے کونام اللہ دے ہتھان دا ہتھان چہرہ خدا دے چہرے دا آیا 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 بڑی زنگی دراز یہ میارہ میری شیعہ کون کا ہوئے آپ سلامت رہے بارہ بہتر راضی ہو گئے وارسہ باگ فتق راضی ہوئے حسین دیمہ راضی ہوئے توجہ دا تالیبہ ابباس مالا گھوڑے دی زین تو بلاند ہو گئے فوج دیا کے چاک پا کے گال کری فرمین میرا طارف سننا چاہ دے اوہ دا میں ڈس ہم میں کونام ہاں یا اللہ دے ہتھان دا ہتھان چہرہ خدا دے چہرے دا توجہ بھئی اللہ دے ہتھان دا ہتھان چہرہ خدا دے چہرے دا شبیر میں میں نو آکھ آئے منظر دو راما خیبردہ بسم اللہ جی اللہ دے ہتھان دا ہتھان چہرہ خدا دے چہرے دا شبیر میں میں نو آکھ آئے منظر دو راما خیبردہ شبیر میں میں نو آکھ آئے منظر دو راما خیبردہ اوہ پڑ کے حیدر لگ کے حیدر میں جمیدان چلڑنا ہے کہ حشر طلق صفیانیانے میرے پاک علم دو درنا ہے اللہ اکبر شباہ شہد دو حیدر حیدر آپ سلامت رہے پڑی زدگیت رہا دو بھائی جان حیدر لکھ واری آکھا میں نو کرا سارا دا پروگرام میرے دو پرا پڑی ہے ہاتھ اٹھا والی والا جگر دیکھو سلام کر کے حلالی موالی بولو حیدر آئے اللہ دے ہتھان دا ہتھان چہرہ خدا دے چہرے دا شبیر میں میں نو آکھ آئے منظر دو راما خیبردہ اوپڑ کے حیدر لگ کے حیدر میں جمیدان چلڑنا ہے کہ حشر طلق صفیانیہ نے میرے پاک علم دو ڈرنا ہے میں حیدر بھی قوت ہاں میں سیدہ بھی چاہت ہاں بس میں یہ وفادہ شہنشاہ آپ سلامت رہے ہیں